فاپ 18 ایک ایف سپر ہارنٹ بحری ہوابازی کا سنگ بنیاد ہے جدید ٹیکنالوجی استعداد اور جنگی صلاحیتوں کا ثبوت ہے بوئنگ کی طرف سے تیار کردہ یہ جڑوہ انجن کریئر کے قابل لڑا کا تیارہ ریاست ہائے متحدہ کی بحریہ کے لیے بنیادی ہرتال اور فضائی برطری کے پلٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے سپر ہارنٹ کی کامیابی کا مرکز اس کی موافقت ہے اپنے پیش رو ایف اے اٹھارہ سی ڈی ہارنٹ کے مقابلے میں لمبے فوز لج بڑے پنکھوں اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کے ساتھ سپر ہارنٹ بحری بیڑے میں بہتر رینج اور پیلوڈ کی صلاحیتیں لاتا ہے مختلف قسم کے جنگی سامان لے جانے اور مشنو کی ایک وسی رینج انجام دینے کی اس کی صلاحیت اسے کریئر ڈیک پر ایک ورسٹائل اساسہ بناتی ہے سپر ہارنٹ میں ان اے پی جی پناسی ریڈار سمیت ایک نفیس ایویونکس سوٹ شامل ہے جو عالی حالات سے متعلق آگاہی اور ٹارگٹ ٹریکن فراہم کرتا ہے یہ ریڈار جدید الیکٹرونک وارفیر سسٹم کے ساتھ مل کر ایف اے اٹھارہ ای ایف کو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین دونوں مصروفیات میں ایک مضبوط حریف بناتا ہے کارکردگی کے لحاظ سے سپر ہارنٹ کے جڑوان جنرل الیکٹرک ایف چار ایک چار جی چار سو ٹربو فین انجن متاثر کنزور دیتے ہیں جو غیر معمولی رفتار اور چستی کی اجازت دیتے ہیں یہ صلاحیت متحرک اور غیر متوقع جنگی منظرناموں میں بہت اہم ہے جو پائلٹ کو مخالفوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے درکار کنارے فراہم کرتی ہے ایف کے اٹھارہ ایف کی نمائی خصوصیات میں سے ایک اس کی فضائی سے ہوا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت ہے اس کی آپریشنل رینج اور برداشت کو بڑھانا ہے یہ صلاحیت توسی مشنوں میں تیارے کی تاثیر کو یقینی بناتی ہے اور آپریشن کے مختلف تھٹروں میں اس کی اسٹریٹیجک رسائی کو بڑھاتی ہے سپر ہارنٹ کا کردار روایتی فضائی لڑائی سے آگے بڑھتا ہے یہ سٹرائک مشنوں میں سبقت لے جاتا ہے این مطابق گائیڈڈ گولہ بارود کے ساتھ زمینی افواج کی مدد کرتا ہے اس کی آرڈیننس کی وسی رینج کے ساتھ مطابقت بشمول ہوا سے سطح پر مار کرنے والے میزائل اور لیزر گائیڈڈ بم ایک ورسٹائل ملٹی رول فائٹر کے طور پر اس کے کردار کو واضح کرتی ہے اس تیارے کی اہمیت صرف امریکی بحریہ تک محدود نہیں ہے اس نے بین الاقوامی شناخت حاصل کی ہے کئی اتحادی ممالک نے ایف اے اٹھارہ ایک ایف کو اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے آسٹریلیا، قویت اور کینیڈا دوسروں کے درمیان سپر ہارنٹ کو اس کی ثابت شدہ صلاحیتوں اور موجودہ دفاعی نظام کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے انزمام کی صلاحیت کے لیے قبول کیا ہے ایف اے اٹھارہ ایک ایف سپر ہارنٹ جدید جنگ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل تیار ہوا ہے اپگریڈ اور اضافہ کے لیے بوئنگ کا عظم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ تیارہ تکنی کی جدت ترازی میں سب سے آگے رہے بلاک ٹو کے اپگریڈ سے لے کر بلاک ٹری کی ترتیب کی جاری ترقی تک سپر ہارنٹ ایک ہماگیر اور مضبوط اساسہ بنی ہوئی ہے جو اُبھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے آخر میں ایف اے اٹھارہ ایک ایف سپر ہارنٹ بحری ہوابازی کے اروج کے طور پر کھڑا ہے جو موافقت پذیری، ٹکنیکی مہارت اور جنگی تاثیر کو مجسم کرتا ہے اس کی مسلسل خدمات اور عالمی سطح پر اپنانے سے ملٹری ایوییشن کے ایک اُبھرتے ہوئے منظر نامے میں اس کی پائدار مطابقت کی نشاندے ہی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ